بسم اللہ الرحمن رحیم وآکہ stocks جیکے کے حوالے سے آج کامارا بھی لیکچر ہے جو دپرنٹ پیسٹ ہیں چاہہے اے فائی کے حوالے سے پی ایس اس کا ایم پیٹی ہو پی ایم ایس ہو یا کوئی بھی ایف پی ایس سی پی پی ایس سی یا ایس پی ایس سی این ٹی ایس ایم اوڈی کے ضرریے تو ان کے حوالے سے آج کامارا بھی لیکچر ہے اور تقریباً جہمارا بھی لیکچر ہے وہ ہے لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو مجھانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا آج شروع تھا آن لائن کلاسز جو ہمارے آج شروع تھے ورلڈ میپ کے اور کرنٹ افیرس کے اور پاکستان افیرس کے یعنی کہ سیونٹین جولائی آج سے تو ان کو تھوڑا ہم نے لیڈ کر دیا دیلے کر دیا دیل کو ہم نے کیا ایکسٹینز و نیو ڈیڈ ہے ٹوئنٹی فسٹ یعنی کہ اکیس جولائی کنٹریز in the world تقریباً میں دکھتا ہوں کہ سوشل میڈیا ہو یا ایون ہر جگہ پہ ویسے بھی فرنڈز ہمیں کہتے رہتے ہیں کرم بھائی دنیا میں دو سو کنٹریز ہیں دو سو چار دو سو چھ سات آج یہ بات سراسر غلط ہے ٹھیکن ایکزٹ ڈیٹا یہاں پہ لکھا میں نے آپ کے لیے ہم کانٹیننٹ وائز ان کو پور کریں گے ایشیا میں ایشیا دنیا کا سب سے بڑا کانٹیننٹ ہے دونوں لحاظ سے انٹرمس آف پاپولیشن آر سو ان ایریا وائز اور ایشیا میں اوور آل ہیں فورٹی ایٹ کنٹریز کتنے ہیں فورٹی ایٹ کنٹریز یہاں پہ تیوان کنٹری نہیں ہے فلسطین ہے اور جو سپرس ہے حالانکہ وہ کافی اٹیچڈ ہے ایوریپن کنٹریز اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں میرلیس میں ایشیا کے اندر تو یہ آپ کیجئے گا فورٹی ایٹ کنٹریز ایشیا میں ہیں اب اس کو کبھی ہم یوں ملک سکتے ہیں ان کے فلسطین جو ہے یہ ان کا اب ضرور ہے آپ ضرور کو آپ کنٹری کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کو فورٹی سیون پلس ون بھی آپ کر سکتے ہیں فورٹی سیون ہیں ساورن کنٹریز اور پلس میں ون آ گیا وہاں پر ڈائر ایس پلسطین وہ خود بھی کنٹری ہے تو اور آل فورٹی ایٹ کنٹریز کاؤنٹ کے جاتے ہیں ایشیا کے اندر اور آفریقہ میں دنیا کا دوسرا بڑا کانٹمنٹ وہ آفریقہ ہے دونوں لحاظ سے انسانس آف ایریا آرسو پاپلیشن لیکن یاد کیجئے گا ایشیا سے چھوٹا ہے لیکن جو یہاں پہ تعداد ہے نمبر آف کنٹریز وہ کافی زیادہ ہے آفریقہ میں لیکن وہاں کچھ سمار سمار کنٹریز ہیں اس کے لیے ففٹی فور کنٹریز ہیں آفریقہ میں ففٹی فور اور یہ تمام کنٹریز یونیٹی نیشنز کے ممبرز ہیں they all are sovereign countries کچھ کتاب ففٹی فائیو کہتے ہیں including western sahara جو کہ غلط ہے وہ کیونکہ western sahara is part of موراکو وہ کنٹری نہیں ہے اس کے بعد یہاں پر نارتھ امریکہ جہاں پر 23 کنٹریز ہیں 23 ہیں نارتھ امریکہ میں کیناڑا usa میکسیکو یہ تین ہو گئے اور seven کنٹریز ہیں we call ڈاگوہ کوسٹاری کا پنامہ seven وہاں پر ہیں اور تیرہ کنٹریز لیں گے آپ کو کیرے بن کی اندر کیرے بن سی کی اندر جہاں پر کیوبہ ہے جمیکہ ہیٹری جو ہیں اس کے علاوہ ڈومنیکا ڈومنیکن ریپابلک بہت سارے ہیں تیرہ اوورال وہاں پر ہیں ساؤتھ امریکہ میں جو ہیں بارہ کنٹریز ہیں ٹویل برازیل ہے اجنٹینا ہے وینیزویلا ہے پیرو بولیویا کولمبیا اس کی علاوہ جو ہیں چلی ہے یوراگوہ پیراگوہ برحال وہاں پر ہیں بارہ ٹویل کنٹریز اس کے بعد یورپ میں یورپ میں ہیں فالٹی فور کنٹریز اب اس بات کو یاد کیجئے گا یورپ میں ساورن کنٹریز دکھا جائے تو وہ ہیں فالٹی ٹری جو یونائیٹی نیشنز کے ممبر ہیں اور ایک ہے بٹیکن سٹی جو کنٹری مانا چاہتا ہے کیونکہ بٹیکن سٹی کیا ہے ایٹیز ڈی یون ابزرور تو ابزرور کو اب کنٹری مانتے ہیں تیوان یا کوسوو اب کوسوو یورپ میں ایٹیز ایکچولی آٹ نامس پارٹ آفسر ای بیا ٹھیکن پھر تو آپ کہیں اگر کوسوو کنٹری ہے تو آپ کہیں گے بھائی تیبت بھی کنٹری ہے چین کے اندر اور جو کردستان ہے عراق نے وہ بھی کنٹری ہے پھر تو ایسا نہیں ہے ہاں کوسوو الگ ملک بن جائے گا پاسیبلٹی آگے چل کر اور ایک ایک نیا مسلم کنٹری بن جائے گا وہاں پر آیا ہوب کہ ان کو آزادی مل جائے سنیدیا سے لیکن کوسوو اس اس ٹل ناچ اکنٹری نئی ساون کنٹری ہے وہ وہ نئی وہ یون کا آپ ضرور ہے ٹیکن تو ہولی سی کہتی ہیں نیو ٹیکن سٹی کو فورٹی ٹری پلس ون یہ فورٹی فور کنٹریز کاؤنٹ کیے جاتے ہیں یورپ کے اندر اور اوشن نیا میں جس کو تبھی کہہ رہے ہیں آسٹریلیا وہاں پر ہیں فورٹین کنٹریز سب سے بڑا کنٹری وہاں پر آسٹریلیا ہے نیوزلینڈ ہے پھر سمار سمار ملیں گے آپ کو اور بھی فجی ونواتو توالو ٹوانگا میکرو نیشیا پاپو نیو گنیا مارشل آئیلینڈ پلاوس نارو سولمن آئیلینڈ فورٹین ماں ملیں گے آپ کو تو دنیا میں جو ٹوٹل نمبر آف کنٹریز ہیں ایک چلی وہ ہیں ون نائنٹی فائیو ون نائنٹی فائیو جس میں سے ون نائنٹی تری ہیں ساورن کنٹریز اور دو ہیں ابزرورز تو ملا کر یہ ون نائنٹی ون نائنٹی فائیو is a right answer as a number of کنٹریز in the world یہ دو سو دو سو چار پانچ ہے یہ فیس بک کی نالیج ہے میں نے بہت دیکھا ہمارے ایک کل پرسنٹ اور سی لینڈ کو کنٹری کر رہے تھے سی لینڈ نہ کوئی کنٹری ہے نہ کوئی آچنا مس علاقہ ہے وہ ایک ٹاور لگایا تھا وہاں پر یوکی نے ورلڈ وار ٹو کے دوران اور وہ بھی جو پانی ہے بارہ نٹی کل مائل آف دی یوکی ہے اس میں لوکیٹیڈ ہے وہ نئی کوئی اس کا زمین ہے نئی کوئی اس کا بادر ہے اور فرینڈز نے کہا کہ new country is smallest country in the world یار یہ فیس بک کی نالیج کو نہ proliferate کریں اس کو نہ فعلائیں یہ لوگوں کو miss guide کر رہے ہیں اسے one نائنٹی فائی is right answer as a number of countries in the world اس کے بعد ہے یہاں پر بے آف بنگال the largest bay in the world بے آف بنگال is the part of the indian ocean یہ south of بنگال بنگلہ دیش میمار کچھ کتاب کرتے ہیں کہ ہرسن بے دنیا کا largest bay ہے لیکن یہ غلط ہے ہرسن بے ہے کیناڈا میں ٹھیکن تو the part of the Atlantic ocean تو وہ نہیں ہے right answer is the bay of بنگال the largest bay in the world اس کے بعد ہے فلپائنی سی the largest sea in the world فلپائنی کے بالکل east میں ہے جاپان فلپائنی کے east میں it is the power of pacific ocean فلپائنی سی the largest sea in the world south china sea اس سے بڑا نہیں ہے اب کچھ کتاب کرتے ہیں کہ south china sea دنیا کا سب سے بڑا سی ہے جو کہ غلط ہے actually فلپائنی سی is the world's largest sea free یہاں پر میں نے کچھ کچھ کیا میں نے آپ کے countries لکھے ہیں actually continent wise سب سے بڑے countries ایشیا میں آفریقہ میں یورپ میں نارتھ امریکہ ساؤتھ امریکہ ocean ایشیا کے سب سے بڑے کنٹریز کون سے ہیں رشیہ انٹرمس آف ایریا ایریا وائز میں انڈیا انٹرمس آف اپلیشن پہلے چائنا تھا اب چین کو کراس کیا ہے انڈیا نے یا دیجئے گا تو دنیا کا سب سے بڑا کنٹری ہے انڈیا انٹرمس آف پاپلیشن اور یہ ایشیا کا بھی سب سے بڑا کنٹری ہے ابھی اور رشیہ دنیا کا ہی سب سے بڑا کنٹری ہے انٹرمس آف ایریا اور یہ ایشیا کا بھی سب سے بڑا کنٹری مانا جاتا ہے listen now Russia actually it is a trans سب سے بڑا کنٹری اس کے جو ہیں 25% رشیہ کا ہے وہ ہے یورپ انڈ سائیڈ میں یورل ماؤنٹین کے بلکل ویسٹن سائیڈ میں جو 75% رشیہ کا ایسٹ میں ہے یورل ماؤنٹین سے that is in ایشیا ان نون ایز سائیویریا رشیہ کو پلٹی کے لیے دکھا جائے تو یورپ میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے سینٹ پیٹس برگ ماسکو پارلیمنٹ اور تقریبا 80% جو آبادی رشیہ کی that lives in ایورپ ان سائیڈ لیکن جو سائیڈیا ایشیا میں ہے نا وہ سب سے بڑا الائکہ ہے کنٹری وائز میں بھی تو رشیہ یورپ کا بھی سب سے بڑا کنٹری ہے دونوں لحاظ سے رشیہ یورپ میں دونوں لحاظ سے یورپ کا لارجس کنٹری ہے انٹرمس آف ایریا آلسو انٹرمس آف پاپولیشن اور ایشیا کا ایریا وائز میں سب سے بڑا تنکی ہے ٹھیک ہے اچھا لارجس کنٹریز ان آفریکہ آفریکہ میں انٹرمس آف ایریا اس آلجیریا پہلے سودان تھا دوزار گیارہ میں وہاں سے بن گیا ساؤت سودان ابھی وہ نہیں ہے سمہاو ڈی آر جو کونگو ہے وہ بھی کافی بڑا ہے ٹھیک ہے لیکن لارجس اس آلجیریا یہ نارک آفریکہ میں لکیٹیڑ ہے اور مسلم کنٹری ہے آلجیریا اور انٹرمس آف ایریا ان نائجیریہ ان پاپولیشن دونوں ہی مسلم کنٹریز ہیں لادس کنٹریز ان یورپ یورپ کے اندر سب سے بڑی کنٹریز دو رشیہ جو رشیہ کا ٹونٹی فائی پرسنٹ ٹونٹی فائی پرسنٹ ٹونٹی ٹونٹی تھری ہے ایکچوالی اس کو کہتے ہیں ٹونٹی فائی پرسنٹ لینڈ جو یورپ ان سائیڈ میں ہے وہ یورپ کا جو کل زمین ہے ایریا ہے اس کا فورٹی پرسنٹ بناتا ہے وہ ٹھیک ہے تو رشیہ is the largest country of Europe in terms of area also in terms of population largest countries in North America in terms of area land wise میں is Canada دنیا کا سیکنڈ پر ایک کنیڈا رشیہ کے بعد دنیا کا سب سے بڑا کنٹری ہے area wise میں کنیڈا تو largest in North America is Canada in terms of area اور USA in population largest countries in South America Brazil Brazil area wise میں بھی اور جو ہیں in terms of population دونوں لحاظ سے برازیل برازیلی ہے in South America اس کے بعد آ جائے گا آجنٹینا largest countries in ocean یا وہاں پہ آسٹریلیا ہے in terms of area also in population ٹھیک ہے دوسری دیں وہ small 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 معامل لیں گے آپ کو کچھ areas اس کے پر ذرا یہاں سے آگے چلتے ہیں Danube river یہ river ہے یورپ میں river that crosses largest number of countries Danube بنیا کا وہ river ہے جو بہت سارے countries کو cross کرتا ہے اب اگر longest کی بات کی جائے that is the Nile in African Africa وہاں تو 6-7 countries ہیں Nile میں شروع ہوتا ہے وہ یوگنڈا سے فراہ میں لے کے Victoria ٹھیک ہے نا تو یوگنڈا اس کے بعد آ جائے گا وہ میرے خیال میں ہے وہاں پر South Sudan بھی ہے Sudan بھی ہے پھر جو ہیں اتھوپیا سے آئے گا Blue Nile پھر جو ہیں آگے Egypt ہے تو 6-7 countries ہیں آفریقہ میں جہاں سے Nile cross کرتا ہے the longest country in the world لیکن یہ country جو ڈنیوب ہے یورپ میں جرمنی اس کے بعد آسٹریہ ہنگری میرے خیال میں کروشیا ہے اور سریبیا ہے بلگاریا ہے رومانیا ہے اور آل یہاں پہ ہیں 10 9-10 countries are there so ڈنیوب is the river that it crosses maximum a largest number of countries in the world وہ ڈنیوب ہے اور یاد کیجئے گا یہ پھر بھی پھر بھی یورپ کا longest river نہیں ہے longest river of Europe is Wolga 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 river جو کہ رشیہ میں ہے رشیہ کا وہ حصہ جو یورپین سائیڈ میں ہے and Wolga falls into the Caspian Sea ڈنیوب falls into the Black Sea یہ آئیلینڈ ہیں جاپان کے Hokkaido ہانشو کیوشو شکوکو آئیلینڈ آف جاپان یاد کیجئے گا جو جاپان کا میجر آئیلینڈ ہے سب سے بڑا جزیرہ ہے main جاپان جو ہے وہ یہ والا ہے ہانشو ٹھیک ہیں یہ Hokkaido ہانشو کیوشو شکوکو یہ چار جو ہیں میجر ویسے آئیلینڈ ہیں جاپان کے اور یہ ہے اوکن ناوا یہاں پر قبضہ جاپان کا ہے اس کو کلم کرتا ہے تیوان بھی اور چھے نا بھی ایک چھے لے لوزون منڈاناؤ فلپانیز کے اندر جو فلپانی ہے in south east Asia اس میں اٹھلے اٹھس آرکی پلاو وہ اس کے دو میجر جزیر آئیلینڈ ہیں ایک لوزون northern side میں منڈاناؤ southern side میں in between small islands are there known as visas ویسائز یہ بھی ایک سمال سمال جو ہیں وہاں پر گروپ آئیلینڈ ہیں in between لوزون and منڈاناؤ اس کے بعد یہ ہے انڈامن and نکوبر آئیلینڈ انڈامن نکوبر آئیلینڈ قریب ہیں ملیشیا انڈونیشیا کو ٹھیکن جو ملکہ سٹریٹ ہے اس کے بلکل ویسٹ میں ہے in the indian ocean انڈامن سی تو وہاں ملیں گے آپ کو ایک چین ہے ایک سریز ہے آئیلینڈز کا non-ice انڈامن and نکوبر آئیلینڈ انڈیا are under انڈین control یہ انڈیا کا حصہ مانے جاتے ہیں اور اس کے لئے کافی انڈیا کلوز ہے ملیشیا کو انڈونیشیا کو اور اس کے لئے انڈیا نے وارننگ دیا پہلے چینہ کو to block this water اگر اس کو انڈیا block کرے گا انڈامن سی کو تو جو south چینہ سی ملکہ straight سفر آگے چینہ نہیں آپ آئے گا یہی وجہ ہے کہ چین نے شروع کیا سی پیک اگر کبھی انڈیا امریکہ جاپان آسٹریلا ساؤتھ کوریا یہاں پہ راستہ بند کرنے پانی ساؤتھ چینہ سی ملکہ سٹریٹ انڈامن سی سی تو اس کے بعد میرے پاس جہاں سے راستہ ہو پرام پاکستان چکہ وادر یہ ہے نیو فاؤنڈ لینڈ these are the آئرلین آف کینیڈا نیو فاؤنڈ لینڈ جو ہیں یہ ساؤتھ ایسٹن جزیرہ ہے کینیڈا کا اور اس سے تقریباً 700 کلومیٹر دور جو ہیں ساؤتھ ایسٹ میں لوکیٹیڈ ہے the wreckages of Titanic نیو فاؤنڈ آئیلینڈ یہ میجر جزیرہ ہے کناڈا کا جو مین لینڈ ہے کناڈا کا ان بیٹوین کناڈان مین لینڈ اور گرین لینڈ وہاں پر ہے بیفن آئیلینڈ فری ہے وکٹوریا اور یہ ہے ایلیز میر یہ نیو فاؤن لینڈ ایکی جزیرہ بیفن وکٹوریا ایلیز ایلیز آئیلینڈ آف کنیڈا یہ کچھ سوال ہیں جو میں نکال لیں آپ کے لیے اور یہ جیوغرافی میت کے حوالے سے آپ کے لئے بہت ایمورنٹ ہیں چاہے ایف آئی یہ ہو سیسس کا ایم پی ٹی ہو پی لیول میں سند میں پنجاب میں بلچستان کے اندر ایموڈی کو لے لیں تو یہاں سے سوال آ سکتے ہیں جو ہمارا سترہ جولائی کو آج شروع تھا سیشن ورلڈ میپ کا اور پاکسان افیرز کا ان کو ہم نے لیڈ کر دیا کچھ ایشو تھا اس کے لیے اب وہ شروع کریں گے ہم 21 جولائی کو تو possible ہو تو آپ ہمیں جن کر سکتے ہیں جہاں بھی ہیں خوش رہیں اللہ حافظ